ہلو بائیس ویلکم ٹو آئی چینل کیسے سیوڈیو میں آپ کو بتائیں گے سٹاپ لیمٹ کے بارے وزیر ایکس میں جو آپ کے سٹاپ لیمٹ ہے وہ بائی میں بھی یوز ہوتی ہے سیل میں بھی یوز ہوتی ہے اوکے تو کافی امپورٹن میٹی کو آپ ضرور دیکھیں اگر آپ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ آپ کا پروفٹ اچھا آن ہو سکتا ہے اگر یہ چیز آپ کو پتا ہوگی اور لوز جو ہوتا ہے وہ آپ منیمائز کر سکتے ہوگی تو کافی امپورٹن چیز اگر آپ وزیر ایکس کے اپلیکشن یوز کرتے ہیں اس سے پہلے میں جانگے لوگ چینل پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور جو لوگ وزیر ایکس کے اپلیکشن نہیں یوز کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کرنے چاہیں گے آپ سٹارٹ کر دیں یوز کرنے کیونکہ آپ منیمم سو روپیس میں ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کوئی لنک مل جائے گا وزیر ایکس کے اپلیکشن کا وہاں سے اس کو نانلوڈ کر سکتے ہیں اور سو روپیسے سٹارٹ کرے گا کیونکہ آپ اس میں تھوڑا سا سیکھنے میں ٹائم لگے گا تو ایک تینچہ دن سو روپیسے لگا کے آپ تھوڑا سیکھیں اس چیز کو کیونکہ اس کا آگے جا کے بہت زیادہ سکوپ ہے کافی زیادہ مطلب یہ اس چیز میں مطلب کافی زیادہ پروفیٹ ان کر سکتے ہیں اوکے اب 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 یہاں پہ ویڈیو پہ ہم اس ٹوپک پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم آہ جو ہے آپ کی آہ اوہ آہ limit order کے بارے ہم بتاتے ہیں تو یہ جو limit ہوتی ہے تو یہ buy میں بھی ہوتی ہے sell میں ہوتی ہے پہلے جو ہم چیز چیز کے بارے باتیں گے وہ یہ sell ہم sell کے بارے باتیں ہیں مان لیجئے کہ ہم نے coin خرید رکھا ہے جیسے ہم شرچ کر لیتے ہیں جو ہم coin خرید رکھیں اپنے پاس تو وہ ہے coin جیسے n کی اینے کوئن ہم خرید ہی ہیں کہ میرے پاس رکھا ہوا یہ کوئن اوکے اب یہ کوئن جو ہے ہم نے چالیس روپے کا خرید آتا ہے اوکے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ آس لیمٹ کے بارے میں جیسے چالیس ہے ملک چالیس ایک ہے اس کا یہی ملک ابھی جو ہے آراؤنڈ یہی پرائز چل رہا ہے اوکے چالیس جار ایک کیلیس جار ہے اس طرح سے ٹھیک ہے مالی جی اس کا پرائز اگدمی سے بڑھ جاتا ہے مالی جی ہم نے چالیس روپے کا خریدہ تھا مالی جی اس میں ہم یہاں پہ بائی سیل پہ کلک کرتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ ہم سیل کے بارے بتاتے ہیں مالی جی کوئن نے چالیس روپے کا آپ نے خریدہ تھا ٹھیک ہے تو یہ کوئن مالی جی اگدم سے آپ کا پتہ یہ مال یہ پچاس روپے ہو جاتا ہے یا ساٹھ روپے ہو جاتا ہے کچھ بھی کہہ سکتے کیونکہ ابھی ہوا پہلے ٹھیک ہے تو کیا پتہ پھر سے پمپ ہوگے ایسے بٹکوائن بڑھ رہا ہے تو اب تباری اول کوئن کی تو مالی جی ایک 56 روپے کچھ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم 56 روپے ہم سیلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ 50% اپنے آدھے کوئن ہم چاہتے ہیں کہ 50% اس 56 روپے میں 56 روپے جو ہے ہمارا اس پرائز پہ جو ہے ہم اپنے کوئن کو بیجھتے ہیں ہوگے تو 56 روپے روپے پرائز ہمارا ہوگا اور اپنے ہم کوئن بیچنے بیس کوئن ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے سیلک پہ کلک کر دیا پرائز ہمارا 56 روپے اور ابھی 40 روپے چل رہے ٹھیک ہے یعنی ہم کو پر سولہ روپے کو پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم گئے اپنے اب اس میں مائی میں میرا ایک آرڈر ہے سیلکا جی تو یہ تو ہوگی بیسک چیز تو چالیس ملت چالیس میں خریدہ 56 میں سیلک ہوگیا ٹھیک ہے ملت سیلک ہوگا جب آگے پرائز بڑھے گا ماں لیجئے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نے کوئن خرید رکھا تھا آراؤنڈ یہ پرائز جو ہے آپ کا 40 روپیس میں خریدہ تھا آپ نے اوکی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوئن خریدہ تھا چالیس روپے کا یہاں پہ سیل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے سٹاپ لیمیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے سٹاپ لیمیٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے سٹاپ لیمیٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لاؤز جو ہوتا ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے ماں لیجئے آپ نے چالیس کو کوئی 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 کوئن خریدہ وہ آراؤنڈ پچپن ساٹھ چلا جا رہے پیتالیس کچھ بھی تو ایک اماؤنٹ آپ سیلک کر دیے جس میں سیل ہو جائے یہ تو کے سیل کی بات یعنی آپ کو پروفیٹ ہو رہا ہے ماں لیجئے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کچھ کوئی بیڈ نیوز خراب آ جاتی ہے پھر کچھ ایسا کو آ جاتا ہے جس کے بارے سے مارکٹ ٹریش ہوتی ہے اور آپ کا جو ہے یہاں پہ کوئن کا جو چال ملک جو پرائس ہے چالیس روپے میں آپ نے خریتا ہے وہ جو ہے ڈاؤن ہو کے آپ کا بیس روپے ہوتا ہے تو آپ کا بہت زیادہ لاؤز ہو جائے گا آپ نے دو آزار روپے لگائے ہیں بیس روپے لگا تو اس کے جسٹ آدھی ہو جائیں گے آدھے ملک پیسے ہو جائیں گے آپ کے ٹھیک ہے آپ پھر آپ کو نہیں بتا کہ وہ کب بڑھے گا تو اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے سٹاپ لیمٹ سٹاپ لیمٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کیا کو کرنا کیا ہے مالی جی اپنی کوئن یہ جو ہے اپنے چالیس روپے کا خرید آتا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے چالیس روپے کا اس کو خرید آئے اب مالی جی ایک اماؤنٹ ٹکی آپ اس کو لاؤز سہ سکتے ہیں اوکے کیونکہ تھوڑا بہت تو آپ کو لاؤز سہنا پڑھا گیا ایک دو روپے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دو روپے اللہ آپ نیچے چلے جائیں گے اور لاؤز پر بیٹھ دیں گے تو اس سے کوئی یہ فرق نہیں بڑھا ہے کہ آپ کے جو کوئن ہوگا وہ ہزاروں کا لاؤز جو ہے آپ کا بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے چالیس روپے کا خرید ہے اب یہاں پر پرائز جو ہے آراؤنڈ رکھ سکتے ہیں مالی یہ 38 روپے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں 38 روپے آپ نے پرائز سیٹ کر دیا اور سوپ لیمک جو پرائز ہے وہ آپ نے جو ہے اس سے تھوڑا کم رکھ دیا ٹھیک ہے ہم آسوری اس کو ہم یہاں پہ 38 ہے تو اس کو ہم 37 مالی جی 37.3 39 اس کی لویس جائر ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں لائے کر رہا ہم یہ بھی یہ پرائز بڑھ جائے ہوگے تو 37.5 ہم نے رکھ جائے سیف سائٹ رہنے کے لیے اور 37.5 جو ہے ہمارا سٹاپ پرائز ہے اس پہ یہ ٹرگر آماؤنٹ ہے ہمارا اور اس کے بعد آپ کو جو یہ سیل ہوگا سیلنگ پرائز اب یہاں پہ رکھ سکتے ہیں 37 ہوگی تو یہاں پہ 37 ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے رکھ دیا ہے تھوڑا 0.5 کا اپنی ڈیفرنس رکھا ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس جو ان کے نے بیس ان کے نے تو اس کو آپ یہاں سے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز کرنے کا فائدہ بتاتے ہیں اس سے ہوگا کہ ماں لیچے آپ کا پرائز ڈاؤن ہوا تو اگر ڈاؤن ہوا تو ڈاؤن ہوتا چلائے جائے گا کیونکہ آپ میں گراف اگر آپ انیلائز کرنا آتا ہے آپ کو تو یہ چیز پتا ہوگی کہ اس میں جو ہے پرائز اگر ایک ہوتا ہے ریزسٹنس پرائز اگر اس سے نیچے لائے گا تو پھر وہ جاتا چلا جائے گا اسے کب ڈی ایکس کوئن ہے کہ میں ٹھیک ہے وہ ایکسو بیس ایکسو اٹھائیس میرے سبسکرائیبن نے کھریتا تھا وہ اس کا پریس ہمیں پچاس چلتا ہے وہ چیز میں میں سبسکرائیبن نے بتائی مالی جب وہ اس ایکسو بیس پہ نہیں نہیں کھریتا تھا اس کو بیٹھ دیتے ایکسو پندرہ پہ سٹاپ لوس لگا کے تو ان کا لوس نہ ہوتا ڈاؤکے ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے 37.5 پہ ہم نے لگا دیا ہے اب 20 اینکین کا تو جیسے ہی دیکھ سکتے ہم یہاں پہ سیل پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو یہ کنفرم پہ ہم نے کلک کر دی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں when the traded price is equal to or less than a stop price سیٹیوز پوائنٹ پانٹ سو then place a sell order at سیٹیو سپیٹ 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 میں ہمارا سیل آرڈر جو ہے کلک ہو جائے ہمیں جو سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کنفرم ہم نے کر دی اب یہاں پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو my orders کے سیکشن میں آپ جائیں گے my orders section میں آپ کو ہم جا کے دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے دو order لگے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا ہمارا 56 کا لگا تھا تو جب ہمارے price بڑھے تو automatically sell ہو جائے گا پھر یہاں پہ stop loss لگا رکھا ہے کہ اگر ہمارا نیچے جائے گا price تو کہیں نیچے جاتا نہ چلا جائے تو اس چیز سے بچن loss کو minimize کرنے کے لیے loss سے بڑے loss سے بچنے کے لیے آپ نے ایک stop loss لگا لیا جس کو stop loss بھی کہا رہا ہے تو ہمارا جو ہے comprise میں سلوڑے کیسے ہمارے loss ہونے سے بچ جائے گا اوکے جیسے ہمارے کچھ کچھ تھوڑا سا amount کا یہ بس loss ہوگا ٹھیک ہے اوکے گئے تو یہ ہو گئے ہماری جو ہے اس کی بات ہو گئی ہمارے sell میں sell میں stop limit کیسے لگا جاتا ہے اوکے اب ہم آپ کو بتائیں کہ جو buy کرتے ہیں اس میں کیسے لگائی جاتا ہے loss وہ سوری sell limit اوکے گئے تو یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کا limit جو ہوتا ہے limit order جو ہوتا ہے اس میں آپ اس کو جو ہے اس کو آپ buy میں کیسے یوز کر سکتے ہیں خریدتے ٹائم ٹھیک ہے تو یہاں پہ مالی جی میں کوئن ہے ہمارا مالی جی فرنٹ لے لیتے کیونکہ اب یہ پمپ ہوا تھا کوئن ہوگے اس کی بہت چانسی تبھی اٹھنے کی ٹھیک ہے کا چیز اللہ پر ہے مالی جی یہ کوئن ہے ہمارا فرنٹ ہوگے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئن ہے یہاں پہ اس کوئیٹی ون کرنٹ پرائسگو چلہ ہے اب مالی جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ اس کا جو ہے arround 70 اپے کا تھا تو آپ ایک چیز یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ آم ہاں صوری یہاں پہ آپ کو آرہا ہے یہاں پہ اپنے سیون ٹی ون ٹی ون روپیز یا پہ سیلیکٹ کر لیا ٹی ون روپیس میں اس کوئن کا خرید رہے کیونکہ اس کوئن کو خریدنے کا اچھا پرائس ہے 6570 کے بیش میں اچھا پرائس ہو رہی ہے تو یہاں پہ اپنے سیونٹی جو ہے فائیف تھوڑی سیونٹی ون روپیس اپنے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا ہے آپ کی جو ہوگے یہاں پہ آپ کے میرے پاس بائیسو چھواری سو پہ پڑھنے ہیں تو ہم یہاں پہ 50% جو پیسا ہم یوز کر رہے ہیں اور جو ہم اتھے روپے میں ملے پندرہ سیونٹی ون روپیس میں جب سیونٹی ون ہوگا تو یہاں پہ ہم باہر پہ کلک کر دیا ہم نے اور سیونٹی ون پہ جیسے یہ ہوگا تو یہ اپنے آپ ہی ہمارا جو کوئن ہے یہ خرید لے گا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو لگا دیا ہے اور یہاں پہ جیسے فرنٹ آپ کو دیکھ رہے سیونٹی ون روپیس میں مالی جی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پمپ ہونے اگر جیسے آپ اگر سینڈ باکس کوئن ہے اور دی سینٹر لائن مانا ہی سب جو کوئنس آپ کو پتا ہو کہ اس کا ایک لیویل تھا جیسی اٹھنا تھا اس لیویل میں یہ اٹھے گا تو پھر وہ اٹھتا ہی چلا جائے جیسے سینڈ باکس کی بات کرے تو سکسٹی اٹھا پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ یہ اٹھتے اٹھتے ٹھیک ہے تو ایک پرائز ہوتا ہے مالی جی یہ ابھی اٹھتی ون کا چل لائے ٹھیک ہے اب آپ کو ایسا پتا ہے کہ یہ اگر اس نے اپنے گراف انیلائز کر رہے ہیں اگر آپ تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے ویڈیو دیکھ چکے ہیں آپ کو پتا ہو کہ مالی جیس کا اٹھتی ون پرائز چل لائے مالی جی نائنٹی اس کا اگر گیا پرائز ٹھیک ہے اگر یہ نائنٹی اس کا جو ہے پرائز گیا تو پرائز اس کا نائنٹی جانے کے بعد ایسا ہوا کہ یہ کوئن جو ہے یہ جو ہے اراؤنڈ ایک سو سیج تک کی جا سکتا ہے ٹھیک ہے ملہ بہت زیادہ پھر پمپ ہو جائے گا اگر اس لیویل کو بائی پاس کیا اس لیویل کو اس لیویل کے اگر وہ آگے بڑھا ٹھیک ہے ابھی وہ میٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ نائنٹی جہاں وہ پہنچا نائنٹی تو اس کے بعد وہ بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی سی آر بی میں بھی یہی چیز ہوئی تھی ٹھیک ہے جس کی لئے آپ کو کرنا مجھے سے بھی رہا ہے کے نائت پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ایک you stop limit ہوتی ہے buy کی ٹھیک ہے یہاں پہ dost pond limit پہ لڑھانا ہے اب ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے آپ پر visePhase ہنہ پر select کر لیا کہ جیسے یہ compliant آپ کو 90 پہ verse Leonardo 돈 thermo �ינו چلا جارہا ہے یہاں آپ نے یہاں شکریر nich د Illhop یہاں پہ اس과 collection وہ پہ communication nine꺼اہی ہما رہا ہے اور اس کا کے بعد یہاں پہ لیمٹ پرائس ہمارا نائنٹی ون ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نائنٹی ون پہ کلک کر دیتے ہیں نائنٹی ون یہاں پہ ہم نے لکھ دیا اب اس سے ہوگا کہ جب بھی ہم آپ اس کے بعد آپ یہاں پہ اماؤنٹ بھی لکھ لیے کہ آپ کو کتا روپے کا خریدنا ہے جہاں پہ اپنا ہندر پرسنٹ اماؤنٹ لکھ دینے آپ پہ ملک گیارہ سو روپے اور یہاں پہ سٹاپ لیمٹ ہم ہمارے نائنٹی ون پرائس میں یہ خرید لے گا یہ چیز اس لئے ہم کریں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو یہ گراف ہوتا ہے کینڈل گراف کریں تو ایک لیویل ہوتا ہے جب اس کا کروس ہوگا تو اس کے بعد وہ بڑھتا چلا جائے گا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا یہ ہوتا ہے جیسے کاٹ اسی میں بھی ایسا ہوا تھا 180 تک چلا گیا یہ چیز ہوتی ہے تو اسی چیز کے لیے آپ کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے آپ یہاں پہ ایک جو ہے بائے میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آٹومیٹک بائے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور سٹاپ لیمٹ جو ہوتے وہ خاص کر کے آپ کو جو سیل میں ضرور لگانے چاہیے کیونکہ سیل میں آپ لاؤس ریکاور کر سکتے ہیں لاؤس جو منیمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا جو کافی لمبا ہو گیا آئی گیس تو یہاں پہ ہم ویڈیو کوئنٹ کر رہے ہیں ایچھیں آپ کیسے پروبلم سوال ہوئی ہوگی تو ہم میرا سجیشن ہے آپ یہ سٹاپ لاؤس ضرور لگائیے کوئن بھی کوئنٹ کھری دیئے اس کا ملک جب بھی خریدے تو یہ کہ سٹاپ لاؤس ضرور لگا دیا گا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ لاؤس منیمائز کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ بہت وولیٹائیل کرپٹو کرنسے کی یوں کل پروفٹ بھی ہو سکتا ہے بہت جلدی اور لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو لاؤس کو بچنے بچنے کے کوشش کریے تو یہاں بھی ویڈیو کوئنٹ کر رہے گا ہے اگر آپ کو ویڈیو ہلفل لگو بینیفیشل لگو تو ویڈیو آہ چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا